تک تھی کیا جو یہ نوٹیفکیشن لائے گا کچھ بھی نہیں نا سمجھی ستہیت میں نے وزیر اطلاع صاحبہ کی ٹیم کے ایک میمبر سے پیچھا تھوڑے تھے من کے میڈیا ٹیم کے انہوں نے کہا دیکھئے کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں یہ غور کیا جاتا ہے اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی اور ہم اس کو ڈیفینڈ کیسے کریں گے اور اگر کوئی خرابی پیدا ہوگی تو اس کے سامنا کیسے کیا جائے گا اس کے فائدہ کیا ہوں گے نقصانات کیا ہوں گے کوئی بھی پلان ہوتا ہے اور جب وزیر اطلاع صاحبہ خود ہی کوئی فیصلہ کر ڈالیں گے بغیر اس میں پہلی بات ہوئی ہے وہ عجیب ایک نوٹیفکیشن ہے کہ انہیں ایسے نہیں جانا چاہیے یہ نہیں کوئی بات ہو رہا ہے مسجد میں کہ بھئی آپ کو اپلان جگہ پہ نہیں جانے چاہیے اپلان جگہ پہ جانے چاہیے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو خیر واپس لے لیے انہوں نے اچھا کیا سمیداری کا مظاہرہ کیا لیکن میرا خیال ہے کہ لوگ عدالت میں چلے جاتے تو یہ چند گھنٹے کا معاملہ تھا یہ سٹری کیسے کر سکتا تھا اب دو تین طرح کے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے جو حکومت میں نے پوچھا آپ کو پرابلم کیا ہے حکومت کا لوگوں سے پوچھے انہوں نے کہا جی پرابلم یہ ہے کہ اخبارات کے مالکان سے تو معاملہ تیہ کر لیا چینلز کے معاملہ بعض مالکان سے معاملہ تیہ کر لیا کہ بھئی یہ حدود و قیود ہیں اور آپ کے لوگ ہمیں تنگ نہیں کریں گے اب ہوتا یہ ہے کہ آدمی دوسری چینل پہ چلا گیا جو بات یہاں نہیں کہہ سکتا وہ دوسری چینل پہ جا کے کہی اب جب شکایت کی گئے تو انہوں نے کہا ہمارے چینل تو نہیں تھا تو دوسری چینل پہ کہا دوسری چینل والوں سے بات کی انہوں نے کہا ہمارا آدمی تو نہیں ہے وہ ہم اسے کیسے پابند کر سکتے ہیں اب اس کام کو میڈیا کے ساتھ جو رابطہ ہے میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمران خان اور اس کی پارٹی میڈیا کو ہیٹ کرتی ہے وہ برائیب کرتے تھے انہوں نے ایک زمانے میں کوشش کی تھی جنگ پہ جلغار کی تھی نجم سیٹھی پہ ملیہ لوڈی پہ اور لوگوں پہ تو یہ جو ہے نہیں ایک نفرت اور ان کا رشتہ ہے دباؤ رکھنا چاہتے ہیں وہ بھائی لوگوں کا انگیج کریں ان سے بات کریں اپنا موقع بتائیں میڈیا کے اور حکومت کے کبھی نہیں لیکن لیکن لیکن